الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بادو فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو حضرات بار قائدگی سے تشریف لارہے ہیں انہیں یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے مرتبہ سورة الحج کے آخری رکوع کا مدالعہ شروع کیا تھا اور اس میں آخری آیت جہت ہے وہ رہتی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ سورة حج کے آخری رکوع کے سلسلے میں پہلی دو آیات میں ایمان بللہ کا تذکرہ تھا اور یہ بیان کیا گیا تھا کہ جنہیں یہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں وہ نہ کوئی مکھی پیدا کر سکتے ہیں اور نہ ہی مکھی اگر ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو اس سے وہ واپس ریکلیم کر سکتے ہیں پھر فرمایا تھا کہ دعفت طالب و المطلوب چاہنے والا بھی کمزور اور جس کو چاہ رہے ہیں وہ بھی کمزور اس کے بارے میں میں نے ارز کیا تھا کہ ایک بالکل فطری سی بات ہے کہ کسی کی چاہت سے اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ وہ کتنا بڑا ہے ایک بچہ چھوٹی سی چاہت کرے گا اور کوئی بڑا جہے وہ بڑی سے بڑی چاہت کرے گا بلا شبہ اللہ کو چاننے والے سب سے عظیم لوگ ہیں اس لیے کہ اللہ تعالی سب سے زیادہ قوی اور زبردست ہے اُس کے بعد امان بررسالت ایک آیت میں آیا تھا کہ اللہ تعالی فرشتوں اور انسانوں میں سے اپنے پیغمبر منتخب کرتا ہے پیغام لانے والے لیکن یہ وضاحت کر دی کہ یہ پیغمبری تمہاری کمزوری کی وجہ سے ہے کہ تم اللہ تعالی کا کلام نہ براہ راست سن سکتے ہو نہ اللہ تعالی کی آیات کی براہ راست بیر کر سکتے ہو ان کو برداشت کر سکتے ہو لہذا اللہ تعالی دو واسطوں سے پہلے کلام کو نیچے لاتا ہے پہلے نوری مخلوق اس کو تلقی کرتی ہے اللہ تعالی سے ریسیب کرتی ہے اور پھر انسانوں میں سے جو اعلیٰ ترین اللہ تعالی کے منتخب بندے ہوتے ہیں وہ ان کو ریسیب کرتے ہیں اس پیغام کو اور پھر وہ انسانوں کی زبان میں انسانوں کی سطح پر آ کر وہ پیغام انہیں پہنچاتے ہیں لیکن اللہ تعالی کو ہمارا پیغام سننے کے لیے ہماری بات سننے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان اللہ حسنبی ومبصیر بشک اللہ تعالی سننے والا دیکھنے والا ہے اور پھر ایک آیت میں امان بالآخرت کا تذکرہ ہوا اللہ تعالی اس کو بھی جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور اس کو بھی جانتا ہے جو ان کی پیٹ پیچھے ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُوا الْأُمُورِ اور سب ایشوز تمام امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں اس کے بعد پر ایمان والوں سے خطاب تھا اے ایمان والوں روکو کرو سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو وَفَضُ الْخَيْرِ اور بھلے کام کرو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تَاكَةُمْ فَلَحْبَاؤ رکوع سجود سے نماز کے دو ارکان کا ذکر کر کے ارکان اسلام کی فرضیت کو واضح کیا گیا تھا کیا ایمان والوں نماز روضہ حج زکاة کا احتمام کرو اور یہ جو تصویر آپ کے سامنے لگی ہوئی ہے دینی فرائز کی کہ یہ پلرز ہیں اسلام کی امارت کے انہی کے اوپر پھر وہ اسلام کی پوری امارت کھڑی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام آتا ہے اور انسانوں کے دلوں میں اتر کر وہ ایمان پیدا کرتا ہے اور پھر اس بیس سے پلر اٹھتے ہیں چار نماز روضہ حج اور زکاة اور پھر ان پلرز پر پوری کی پوری امارت استوار ہوتی ہے کھڑی ہوتی ہے اس کے بعد اپنے رب کی بندگی کرو یہ کہہ یہ اسلام کی اصل امارت ہے اصل اجمعان ہے اصل اسلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا نمازیں پڑھنے کیلئے پیدا نہیں کیا روضہ رکھنے کیلئے پیدا نہیں کیا اور نیک کام ہم کریں یا نہ کریں اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اس کی بندگی اختیار کرتے ہیں جنہیں کرتے ہیں بندگی کیا ہے غلامی کیا ہے اللہ تعالیٰ کو اپنا مالک تسلیم کر کے خود اس کا بندہ بن جانا اور بغاوت تر کر دینا یعنی نماز پڑھنا مالک نے بلایا ہے میں حاضر ہوں سر یا سر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنے مال میں سے اتنا دے دو جی میں دیتا ہوں باقی کیا ہماری نمازیں ہیں اور کیا ہمارے روزیں اور کیا ہمارے حج ہیں نیت بانتے ہی ہم اپنا حساب کتاب شروع کر دیتے ہیں ادھر کے واقعات ادھر کے خیالات وہ سب کچھ ہیں لیکن مطلوب چونکہ بندگی ہے اور بندگی کا یہ تقاضہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پکار پر لبیک کہیں لہذا ہم لبیک کہتے ہوئے یا دل میں لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جاتے ہیں اور حج میں باقاعدہ وہ لبیک کا کلمہ مدا کرتے ہیں یا سر میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں لبیک اللہم لبیک لبیک اللہ شریعہ لکہ لبیک تو یہ کیا ہے یہ ستون ہے کہ ان کے امارت کھڑی ہوتی ہے جو اصل مطلوب ہے وہ کیا ہے وہ بندگی ہے اللہ تعالیٰ کی غلامی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی اختیار نہ کرنا بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے ہو جائے تو بہت بھی مانگ لینا لیکن جان بوجھ کر اور بغاوت کے ساتھ دیکھا کہ مجھے کون پکڑتا ہے یہ کیا ہے یہ غلامی نہیں ہے یہ بغاوت ہے یہ سرکشی ہے اور اس کے بعد پھر تیسرا تقاضہ آیا وفض و خیر خیر کے کام کرو اور میں نے اس کیا تھا کہ خیر کے کام جو ہیں وہ انسانی ہمدردی کے کام جو ہیں ویل فیر کے کام وہ ہمارے عام محابرے میں بھی خیر کے کام کہلاتے ہیں ہم مخیر حضرات ان کو کہتے ہیں کہ جو ویل فیر کا کام کرتے ہیں وفال الخیر انسانوں کے ساتھ بلائی کرو لَا لَكُمْ تُفْلِهُونَ تَاكَ تُفْلَا اب انسانوں کی بلائی جو ہے وہ راستے سے کوئی تکلیف دے چیز ہٹانے سے شروع ہوتی ہے اور اپنے بھائی کو دیکھ کر سمائل پاس کرنے سے شروع ہوتی ہے اللہ نے اسی کو بھی صدقہ قرار دیا ہے لیکن اس کی ہائیست چھوٹی کیا ہے کہ آپ نے پہلے صدقات و خیرات دیئے پھر آپ بڑے سیانے ثابت ہوئے اور آپ نے دیکھا کہ نہیں یہ غریب لوگ پیسے ضائع کر دیتے ہیں آپ نے ذرا ان کو کچھ بنا کر دینے کی کوشش کی ان کی کچھ ضرورت ہے وہ پوری کر کے باقاعدہ ان کا کمرہ تعمیر کر کے دے دیا ان کو باقاعدہ رڑی لگا کے دے دی لیکن پھر ثابت ہوگا کہ وہ رویڑی سے بھی چھوڑ کے بیچ بات کے سارا کچھ ترجہ ہے وہ فقیر بن گئے منگتے بن گئے تو ہم ذرا زیادہ آقل مند ہوئے تو ہم نے بچوں کی تعلیم دینے کو فیصلہ کیا کہ غریبوں کے بچوں کو پڑھا دیا جائے اور ایسی بھی مثالیں جہاں موجود ہیں کہ لوگوں نے پرائیوٹ کالجز میں ان کے بچوں کو ڈاکٹر بنایا تعلیم دلا کر مقصد کیا تھا کہ وہ گلیوں میں بھیک نہ مانگیں گلیوں میں جیبے نہ کٹیں بلکہ وہ باعزت روزی کمائیں لیکن یہاں ایک بہت بڑا لیکن ہے کہ اگر میں نے کسی کو ڈاکٹر بنا دیا لیکن انسان نے بنایا میں نے اسے وکیل بنا دیا پروفیسر بنا دیا یا اس کو بڑا بزنس سٹ کر کے دے دیا لیکن اس کو اخلاق نہیں سکھایا تو وہ رہے گا چور کا چور ہی ڈاکو کا ڈاکو ہی پہلے انہیں گلیوں میں جیبے کاٹ نہیں تھی اب وہ اپنے کلینک پر بیٹھ کر اور اپنے لاو چیمبر پر بیٹھ کر لوگوں کی جیبوں پر ڈاکے ڈالے گا تو پھر وفض الخیر کا کیا مطلب یہ آخری آج جہا ہے وہ سلوشن پر آ رہی ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَبْكَ جِحَادِ اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ اس کی جہاد کا حق ہے اللہ کے راستے میں سرکور کوشش کرو جیسا کہ اس کی کوشش کا حق ہے پرائیمری کا امتحان پاس کرنے کے لیے انسان کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے لیکن ایفرسی کا امتحان کرنے کے لیے پاس کرنے کے لیے اسے دن رات ایک کرنا پڑتا ہے اور پی ایش ڈی کرنے کے لیے اسے دنیا جہان کی کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں اس موضوع پر تب جاکہ اس کو پی ایش ڈی کی ڈگری ملتی ہے تو کامیابی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی نظر میں کامیاب ہونے کے لیے آلٹیمیٹلی اور انسانوں کی آلٹیمیٹ خدمت کے لیے ضرورت کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں جدو جہد کی جائے جیسا کہ اس کی جدو جہد کا حق ہے اور وہ کیا ہے اللہ کا پیغام منتر پہنچایا جائے انہیں انسان بنانے کی کوشش کی جائے ان کی اخلاقی تربیت کی جائے انہیں اللہ کی بندگی کی دعوت دی جائے انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کی دعوت دی جائے اور سبمیشن کی کوشش کی جائے کہ وہ اللہ کے سامنے سبمیٹ کر دیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہتھیار ڈال دیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو پکول کر لیں اللہ کی بندگی کو اختیار کر لیں اس کے لیے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اور اس میں خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے جو مثال سٹ کی ہے وہ ہمارے لیے مشہر لے رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کام شروع کیا بھائی ایکسیڈنٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ نہیں پہنچے حادثتاً آپ جہیں وہ اللہ کے دین کو قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے بلکل جو ابتدائی وحیاں ہیں ان میں سے ایک وحی جہیں سورہ مددسر کی اپدائی آیات ہیں یا یو المددسر قم فاندر اے کمبل لے کر کمبل اوڑ کر بیٹھنے والے کھڑے ہو جاؤ فاندر لوگوں کو خبردار کرو وربا کا فکبر اور اپنے رب کو بڑا کرو یعنی اپنے رب کو بڑا کرنے کے لیے سب سے پہلے لوگوں کو خبردار کرنے کے دروت ہے انہیں یہ بتانا کہ تم کہاں کھڑے ہو تم کیوں آئے تھے دنیا میں کیوں بھیجے گئے تھے دنیا میں اور تم نے کرنا کیا ہے اور یہ جو ظلم دنیا پر دنیا میں ہو رہا ہے ظالم ظلم ڈھا رہے ہیں یہ ایسے ہی چلنا ہے یا تمہاری بھی کچھ ذمہ داری ہے اس کو ظلم ختم کرنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی بغاوت کیا یہ تمہیں سوٹ کرتی ہے یہ تمہیں کچھ پے کرے گی کچھ ریوارڈ دے گی یا تمہیں اس کی وجہ سے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا بتانے کی پھیلانے کی ضرورت ہے اور پھر اس کے بعد اس کو عملا قائم اور نافت کرنے کی ضرورت ہے تو بجاہدو فی اللہ حق کا جہادی اللہ کے راستے میں جہاد کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جد و جود کرو حق کا جہادی ہی جیسا کہ اس کے جہاد کا حق ہے ہوجت باکن اس نے تمہیں چل لیا ہے اس نے تمہیں اس کام کے لیے منتخب کر لیا ہے مجھے اقبال نے کہا تھا ہم تو جیتے تھے کہ دنیا میں تیرا نام رہے کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحرِ ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے کہ کیا ہے یہ مسلمانوں کی تصویر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں آپ کے جانساروں کی تصویر ہے اور بقاعدہ ایک واقعہ بھی ہے کہ دو بھائی وہ فتوحات کرتے ہوئے چلے جا رہے تھے اور آگے سمندر آ گیا تو انہیں گھوڑے کے دو پاؤں پانی میں اتار کر لطا سے کہا کہ اللہ تیری زمین ختم ہو گئی ہے لیکن ہمارا جذبہ ختم نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ نے تم اس کام کے لیے تمہیں چل لیا ہے باقی بھی اقوام ہیں باقی بھی نسلے ہیں وہ اپنے لیے جیتی ہیں ہمارا سارا جو اس وقت ویسٹ ہے وہ اپنی زندگی کو امپروف کرنے کے لیے اپنی شاکت شان و شاکت کو بڑھانے کے لیے اپنی ٹیکنالوجی کو ایڈوانس کرنے میں لگا ہوا ہے لیکن بندہ ایمومن بھی سب کچھ کر سکتا ہے اور بندہ ایمومن میں نے ان تمام فیلز میں بڑا کام کیا ہے کیمسٹری میتھمیٹکس کسی طرح بائیولوجی اس میں بڑی بڑی کانٹریبیشنز ہیں مسلمانوں کی لیکن اللہ نے مسلمانوں کو اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا تھا پیدا کس لیے کیا تھا کہ ہم تو جیتے تھے کہ دنیا میں تیرا ناب رائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینہ منورہ میں حل آیا یہ کھیت میں چلانے والا جو حل ہوتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجد نبی میں خطبہ ارشاد فرمایا اور بڑا ڈانٹوں مسلمانوں کو اچھا اب تم بیلوں کی دمہ مروڑا کروگے کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کام کے لیے پیدا کیا تھا اب نور کیلئے کے جہاں کہ اپنے اپنے پروفیشن میں آگے بڑھنا اپنی ٹیکلولوجی کو امپروو کرنا اپنے وسائل کو بہتر بنانا یہ حرام تو نہیں ہے لیکن جب بھی آپ کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ ایک کی ساتھ دوسرا کلینک بھی بناتا ہے وہ اپنے کلینک پر جدید میشنری لے کے آتا ہے وہ انویسٹ کرے گا اس کے اوپر اب لازمان اس کا جی چاہے گا کہ میں نے جو انویسٹمنٹ کی ہے اس کے مجھے ریٹرن بھی آئے تو پہلے اگر وہ چھ گھنٹے دیتا تھا کرنے کو اب وہ آٹھ گھنٹے دینا چاہے گا لیکن وہ دو گھنٹے اس کے پاس کہاں سے آئیں گے کھانا پینا اس سے مفر نہیں ہے انسان بھاگ نہیں سکتا اسی طرح حاجات ہیں انسان کو وہ انسان ان سے جان نہیں چھوڑا سکتا جب وہ حاجت رفع ہوگی تب ہی سکون ملے گا ورنہ وہ کھچاوٹ میں ہوگا ٹینکشن میں ہوگا نیند ہے اللہ تعالیٰ نے ایک حاجت بنائی ہے انسان کی کہ جب انسان کا جسم ایگزافٹ ہوتا ہے تو پھر وہ محابرہ ہے کہ سولی پر بھی نیند آ جاتی ہے وہ نیند تو زبردستی جو ہے وہ ہم سے بصول کر لے گی اپنا حصہ تو پھر یہ دو گھنٹے زائد کہاں سے نکالے گا یہ جو دین کا کام اس کے ذمہ تھا وہ اس پر کٹ لگائے گا اور وہ دو گھنٹے اسے دے گا کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کاموں کے لیے پیدا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنی بندگی کے لیے اور اپنی بندگی کی سیزمنشپ کے لیے کہ ہم نے خود تو اللہ کی بندگی اختیار کر لی اب ہم اپنے ملنے والوں کو اپنے دوستوں کو اپنے رشتہ داروں کو بھی یہ سیل کریں ہم اس کی مارکٹنگ کریں اور لوگوں کے سامنے یہ تصور رکھیں انہیں بتائیں کہ وہ کون ہیں وہ آزاد انسان نہیں ہیں اللہ کے بندے ہیں زیادہ بندگی کو اختیار کر لیں تو ہوجتہ واکم اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کام کیلئی چونہ ہے جیسے ہمارے ہاں ہوتا نا کہ ملک کا دفاع ہر شخص کی ذمہ داری ہے ہر شہری کی ذمہ داری ہے لیکن اس کام کی امپورٹنس کی وجہ سے ہم کچھ لوگوں کو فارق کرتے ہیں انہیں فوجی بنا کر کہ تم چوبیس گھنٹے اسی کو سوچو اسی کی پلیننگ کرو اسی کا حسابتہ کرو ہم تمہارے معاش کا بندوبست کریں گے تمہیں تنخواہ جائیں گے صحت و صفائی کا خیال رکھنا حفظانِ صحت یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے لیکن اس کے لئے ایک محکمہ بنایا جاتا ہے کہ جس کا کام ہی ہے کہ وہ صفائی ستھرائی کا احتمام کرے انتظام کرے دیکھے پہلے دیکھے کہ اچھا یہاں پر رش ہوگا اور پھر یہاں پر گندگی پھیلے گی لہذا پہلے سے اس کا بندوبست کریں عید الاضحہ آ رہی ہے لوگ قربانیاں کریں گے اور گندگی پھیلے گی تو پہلے سے بندوبست کریں اور پھر اس کے بعد اس گندگی کو ختم کرنے کا انتظام کرنا اس کے لئے پورا محکمہ بنایا جاتا ہے الڈی اے کے تحت افٹی اے کے تحت سینیٹی واسا ہے وارٹرین سینیٹیشن ایجنسی ہے کارپوریشن اور میوسپل کمیٹی کے تحت یہ پورا ایک ادارہ ہوتا ہے سینیٹیشن کا کہ جو اس کا اعتبام کرتا ہے اس کا انتظام کرتا ہے اور انہیں تنخواہ دی جاتے ہیں ایسی کام کے لئے تو مومن کو اللہ تعالی نے اس کام کے لئے پیدا کیا تھا کہ وہ اللہ کے اس مشن کی مارکٹنگ کریں اور لوگوں کو اس کو اختیار کرنے کی دعوت دیں اور اگر وہ اس کام میں کوئی کمی کمزوری دکھائے گا تو پھر وہ اللہ کے ہاں مجرم قرار پائے گا یہ آئے مبارکہ جہے اسی سے متعلق ہے یہاں جہاد کا جو پہلا درجہ ہے یعنی ایک در اپنے آپ میں انسان کا جہاد کرنا جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے وہ بتا رہے تھے رفاں بھائی کہ یہ اپنے نفس کے خلاف جہاد وہ سامنے آپ کے پڑی ہوئی ہے وہ تصویر لگی ہوئی ہے کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد ہے اور پھر غلط نظریات کے خلاف جہاد ہے پھر جو وہ منقرات ہیں ان کے خلاف جہاد ہے اور اس کے بعد پھر اللہ کے دین کے قیام کے لیے جد و جہد ہے جہاد ہے تو یہاں جو پہلا دحصہ ہے کہ مشرکانہ اور کافرانہ نظریات کے خلاف جہاد اور منقرات کے خلاف جہاد یہ ہے کہ جو اس آیت کا موضوع ہے اس کے بعد اگلا درجہ ہوگا اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کرنا جہاد کرنا وہ انشاءاللہ ہمارے اگلے سبب کا موضوع ہوگا جب ہم سورہ صف پڑھیں گے یہاں وہ کیا ہے وہ جو درمیانی وہ جو تین منزلیں بنی ہوئی ہیں وہ جو دعوتِ بندگیِ رب ہے یہ اس کا ذکر ہے کہ جو اس آیت مبارکہ کے اندر آپ کے سامنے آ رہا ہے تو اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ اس کی جد و جہد اس کے جہاد کا حق ہے اس نے تمہیں چن لیا ہے اور اس نے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھ بڑی وسط ہے مسلمان ہونے کے بنیاد پر اسلام کی تبلیغ کرو یعنی تنگیاں کیا ہیں فرقہ بندی کی تبلیغ فرقہ بندی کی مارکیٹنگ کرنا اور وسط کیا ہے اسلام کی مارکیٹنگ کرنا اللہ تعالیٰ کی بندگی کی مارکیٹنگ کرنا جس میں کوئی خلاف اختلاف ہے ہی نہیں سرے سے کوئی مسلمان یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کی اطاعت نہیں کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار نہیں کرنے چاہیے لہذا یہ جو متفقلے چیزیں ہیں وسط کے ساتھ ان کی تبلیغ وَمَا جَعَلَا عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجْ مِلَّتَ عَبِيْكُمْ عِبْرَاهِيمِ وہی تمہارے باپ عبراہیم کا طریقہ علیہ السلام ہوا سمعکم المسلمین انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا سورہ بقرہ میں اس کے پندرہ وے رقوع میں ذکر ہے کہ جب یاد کرو جب عبراہیم اور اسمائی دونوں باپ بیٹا کعبے کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے ساتھ ساتھ رب بنا تقبل منا انہکان تصمی والعلیم اے ہمارے رب ہماری طرف سے یہ صحیح جو تیرے گھر کو تعمیر کر رہے ہیں اس کو آباد کر اس کو قبول فرما وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَانْتَ تَوَّابُ الرَّحِيمِ اور ہماری توبہ قبول فرما تو بڑا توبہ کا قبول فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے ربانا وجالنا مسلمانی لکھ اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلمان بنا اپنا فرما بردار بنا بجالنا فی ذریعتنا امتم مسلمة تلق اور ہماری اولاد میں بھی ایک مسلمان امت پیدا فرما اور ان میں اپنا ایک رسول مبوض فرما وَبَسْفِهِمْ رَسُولَمْ مِنْهُمْ يَقْلُوا عَلَيْهِمْ آَيَاتِكَ کہ جو انہیں تیری آیات پڑھ پڑھ کر سنائے وَيُعْلِمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے وَيُزَكِّهِمْ اور ان کا تذکیہ کرے اِنَّكَانْتَ الْعَزِيزُ الرَّقِيمِ بے شک دو بالا دست حکمت والا ہے تو یہ حضرت ابراہیم کی دعا تھی کہ ہماری ہم دونوں کی اولاد میں سے ایک مسلمان امت پیدا کر بنا ہم کون ہیں ہم اسی امت کے افراد ہیں تو ہمیں اللہ تعالی نے کیوں پیدا کیا وہ جدو جود کرنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم میرے سیلزمن بنو میری بندگی کی مارکٹنگ کرو اس کو آگے پہنچاؤ جیسے خود تم نے اللہ کے بندگی اختیار کی ہے ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالی کی بندگی کی دعوت دو جیسے تم نے اسلام کو اختیار کیا ہے دوسروں کو بھی مسلمان ہونے کی دعوت دو تو وہ ما جعلا علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم خوا سمعکم المسلمین انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا من قبل و فی حادہ پہلے بھی اور اب بھی کیوں اللہ تعالی نے تمہیں مسلمان بنایا حضرت ابراہیم نے کیوں تمہارا نام مسلمان رکھا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ یہ جو درمیان میں اسے میں یہ ایڈجیکٹیف کلاؤز ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعارف سے ان کے ریفرنس ایک بات کری جا رہی ہے لیکن جو اصل حکم ہے اس کی پنکٹویشن کو بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ کیا ہے اللہ کے راستے میں جد و جود کرو تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بن جائیں وَتَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ اور تم پوری نو انسانی پر گواہ بن جاؤ یہ گواہی جو ہے یہ اصل میں کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی جو ہے وہ گواہیوں کے ساتھ فیصلے فرمائے گا جب کسی پر اس کا محاسبہ ہوگا تو پہلے اس سے پوچھا جائے گا کہ تم تک میرا پیغام پہنچا تھا اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ پیغام پہنچ گیا تھا تو پھر اس پر جرم جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے اگر یہ پتا چلے کہ پیغام پہنچا ہی نہیں تو پھر جرم ثابت نہیں ہوتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الویدہ کے موقع پر جب سوہ لاکھ کا مجبرہ آپ کے سامنے تھا آپ کی تئیس برس کی کمائی آپ کے سامنے موجود تھی تو آپ نے دین کی تعلیمات کا ایک خلاصہ ان کے سامنے رکھا نصیتیں فرمائیں اور پھر ایک سوال کیا میں نے پہنچا دیا کہ نہیں تو لوگوں نے بیق زبان کہا اللہ کے رسول ہم دوا ہی دیتے ہیں کہ آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا حق امانت ادا کر دیا حق خیرخواہی ادا کر دیا بہت بڑا مجمع تھا کوئی امپلیفائر تو تھا نہیں آپ دائیں مڑے اللہ حل بلکتو میں نے پہنچا دیا کہ نہیں پھر لوگوں نے تین جواب دیئے پھر آپ دائیں مڑے اللہ حل بلکتو پھر تین جواب ملے اس کے بعد پھر نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہا اللہم شد اللہم شد اللہم شد اللہم شد کہ میں نے تیرے پیغام پہنچا دیا ہے یہ مان رہے ہیں کہ میں نے تیرے پیغام پہنچا دیا ہے تیری امانت نے منتقل کر دیا ہے ان کی خیرخواہی کا حق ادا کر دیا ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغْ شَاهِدُ الْغَائِوَا بس ہر وہ شخص جو یہاں موجود ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ پیغام اس تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے تو گویا وہ ذمہ داری جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر آئی تھی بحثیت رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ذمہ داری امت کو منتقل کر دی جو یہاں موجود ہیں یہ ان تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہیں یہ ہے احساس ذمہ داری یہاں کہنا کہ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِدَنَا لَيْكُمْ تم جہاد کرو تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائیں اور تم پوری امت پر گواہ ہو جاؤ اب پھر غور کیجئے قیامت کا دن ہو اور نو انسانی کہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مسلمانوں نے جو تیری کتاب کے محافظ بنے بیٹھے تھے اور تیرے رسول کی سنت کے مجاور بنے بیٹھے تھے انہوں نے تیرا پیغام میں نہیں پہنچایا تب غور کیجئے پھر کیفیت کیا ہوگی انہیں پھر اعلانس ملنا چاہیے اور پھر ہماری گوشمالی ہونی چاہیے بہت ہلکا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ گوشمالی ہونی چاہیے ہمارے کان کہتے جانے چاہیے لیکن اگر انسان کو یہ احساس ہو کے یہ میری ذمہ داری ہے اور مجھ سے پوچھ گچھ ہونی ہے تو پھر انسان اس کے لیے دن رات ایک کرے گا صبح و شام اس کے لیے پلیننگ کرے گا کھانا کھاتے ہوئے بھی اور مستر پر لیٹے ہوئے بھی سوچے گا کہ اچھا یہ کام میں نے کیسے کرنا ہے وہاں پیغام کیسے پہنچانا ہے وہاں پیغام کیسے پہنچانا ہے ان کو کیسے قائل کرنا ہے ان کو کیسے قائل کرنا ہے جو ملازمت پیشہ لوگ ہیں ان سے کیسے گفتوق کرنی ہے جو کاروباری لوگ ہیں ان سے کیسے گفتوق کرنی ہے مردوں کا پیغام پیسے پہنچانا ہے عورتوں تک یہ پیغام کیسے پہنچانا ہے کہ انہیں قائل کیا جائے کہ دین اسلام ہی ان کا ویل فیر کا سب بہتری سسٹم ہے اسلام ہی ان کے حقوق کا محافظ ہے یہ سب کام کیا ہیں یہ اس جہاد کا حصہ ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِحَادِ سورہ علی مران کی ایک آیت ہے جس میں کہا گیا يَا يُوَلَّذِينَ آمَنُتَّقُ اللَّهِ حَقَّةُ قَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّهُ وَانْتُمُسِبُونَ تو صحابہ ڈر گئے رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اللہ سے ڈرنے کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے تو اللہ کی راستے میں جہاد کا حق تو ہمیں سے کوئی شخص بھی ادا نہیں کر سکتا لیکن وہ بات جو کہی تھی اصحابے سب کو منع کرنے والوں نے کہ وہ بنی اسرائیل کے ایک بستی جو آباد تھی کسی دریا یا سمندر کے کنارے پر کیونکہ بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کے دن کاروبار حرام ہیں جن لوگوں کا مغرب میں آنا جانا ہوا ہے تو برطہ امریکہ کے اندر بروکلین کے بریجز کے اوپر ہفتے کے دن صبح وہ کالے کوٹ والے اور کالے ہیٹس والے یہودی جائیں وہ جوگ در جوگ سنگاگ جا رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کے لیے ہفتے کا پورا دن اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص ہے قلوع آفتاب سے لے کر گروب آفتاب تک کوئی کاروبار نہیں کر سکتا ہے تو یہ بستی والے جو تھے اب ہفتے کے دن وہ مچھلیاں نہیں پکڑ سکتے تھے گناہ ہے حرام ہے لہذا انہوں نے اللہ کے حکم کا ایک مزاق اڑایا کہ انہوں نے دریہ کے ساتھ ساتھ کچھ چینلز بنا لیے اور آگے ہاؤز بنا لیے بڑے بڑے ہفتے کے دن ان چینلز کے تختیں اٹھا دیتے اور سارا پانی مچھلیوں سمیت وہ ہاؤزوں میں جمع ہو جاتا اور اتواق کے دن مچھلیاں پکڑ لے کچھ لوگ انہیں منع کرتے تھے کہ اللہ کے دین کا مزاق نہ اڑاؤ اور کچھ انہیں منع کرتے تھے کیوں وقت ضائع کرتے ہو اپنا انہیں بعد تمہاری ماننے تو ہے نہیں تو اس کی جواب میں انہیں کہا تھا کہ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی حضور عذر پیش کرسکے یا اللہ ہم اپنی سی کوشش کرتے رہے اور کیا پتہ یہ بعض ہی آ جائیں تو یہ ہے وہ اپنی سی کوشش کوئی مانے یا نہ مانے لیکن بہرحال آپ کو ملیں گے ایسے بہت سے لوگ کہ جو چوبیس گھنٹے آپ کو اسی شہر میں ملیں گے ایسے لوگ کہ جو چوبیس گھنٹے اس سوچ میں رہتے ہیں کہ یہ کام کیسے آگے بڑھایا ہے دین کی دعوت کو کیسے آگے پھیلایا جائے تو یہ ہے ایک کوشش اس جہاد کا حق ادا کرنے کی تاکہ رسول تم پر گواب بن جائیں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جیسے انگریزی میں پریپوزیشن جو ہیں مختلف ورمز کے اندر وہ اُلٹ مانی دیتے ہیں ایسے ہی عربی زبان کے اندر مختلف جو افعال ہیں ان کے ساتھ جو حروفیں جارہ لگتے ہیں تو اس میں مانی میں تبدیلی واقع ہوتی ہے جیسے انگریزی میں to believe یہ کیا ہے trust کرنا ہے جیسے ہم کہتے ہیں believe me اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا مجھ پر ایمان لے آؤ مجھ پر یقین رکھو تو believe کے معنی کیا ہے یقین رکھنا think to think to assume یہ سب کیا ہیں to believe ایک ہی معنی میں انگریزی میں استعمال ہوتے ہیں لیکن to believe in ہے ایمان لانا i believe in اللہ i believe in محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھا اللہ's message تو وہ in ہے اب عربی میں کیا ہے ایمان اگر اُس کے ساتھ لام لگا ہو آمانا لہو تو اُس کے معنی ہے کسی پر اعتماد کرنا اور آمانا بھی کسی پر ایمان لے آنا تو شہادت گواہی اگر شہادت کے بعد لام آئے شہادت لے فلانے تو اُس کا مطلب ہے کسی کے حق میں صفائی کا گواہ بننا اور اگر شہادت کے بعد اللہ آئے اُس کا مطلب ہے اُس کی خلاف گواہی دینا اُس کو prosecute کرنا prosecution witness تو یہاں دیکھیں گا دونوں طرح لگا جا ہے وہ اللہ آرہا ہے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بن جائیں یعنی تمہارے خلاف گواہی دینے والے بن جائیں کیا مطلب ہے اس کا صورت نساء میں بہت سے پیغمبروں کا نام بنام تذکرہ آیا اور آخر میں فمایار رسولم مبشرین ام مندرین یہ اللہ نے رسول بنا کر بھیجے تھے خوشخبری دیتے ہوئے اور خبردار کرتے ہوئے کیوں لِيَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّتُمْ بَعْدَ الرَّسُولُ تاکہ پیغمبروں کی تشریف حابری کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی عبر کوئی بہانہ کوئی پلی باقی نہ رہے یہ ہے شہادت اللہ الناس لوگوں پر گواہی دینا اور یہ کیا ہے یہ امت کی ایک بڑی اہم ذمہ داری ہے ایک تو اس اعتبار سے کہ قرآن مجید بار بار اس کا حکم دے رہا ہے دوسرے اس لحاظ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسی کے گرد گھوم رہی ہے سارے انبیاء اکرام کے ہی کام کرتے رہے تیسرا اس کا ذاویہ یہ ہے کہ یہ کومن سنس کی بات بھی ہے کہ انسان جس چیز کو اختیار کرتا ہے اگر وہ باخلاک انسان ہے ریزنبر انسان ہے تو وہ نعمت وہ دوسروں کو بھی پہنچانا چاہے گا اپنے گھر والوں کو اپنے دوستوں کو عبدالعزیز و عقارب کو اپنے کولیگز کو اپنے ہم پروفیشنز کو اس کا جی چاہے گا کہ جو نعمت مجھے ملی ہے وہ ان کو بھی مل جائے یہ اخلاق کا تقاضی بھی ہے کہ ہم اس میں ہمیشہ فکر مند رہیں دوسرے لوگوں کے لئے اور وَتَقُونُوا شُحَدَالَ النَّاسِ اور تم پوری نو انسانی پر تمام لوگوں کے خلاف اللہ کی طرف سے گواہی دینے والے بن جاؤ تاکہ قیامت کے دن کوئی اللہ کے حضور یہ نہ کہہ سکے تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا مجھ تک تو یہ پیغام پہنچا ہی نہیں اس صورت میں کیا ہوگا اللہ تعالیٰ میرمانی نہ کہے تو ہم پکے مجرم ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ ہم پر میرمانی فرمائے گا اور نرم معاملہ کرے گا برنہ اگر عقل کی بات کی جائے لوجک کی بات کی جائے تو پھر ہم مجرم تو بھار ہار ہوں گے دیکھئے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے تشیف لے جائے ہوئے بھی چودہ سو سال سے زائد ہوگی جائے لیکن میں اور آپ کیسے مسلمان ہیں کچھ لوگ تھے جو بڑے ہزاروں میل دور سے اٹھ کر اپنے مرشد کے حکم پر آ کر ہندوستان کی مختلف جگہوں پر آ کے بیٹھے تھے کوئی سمرکن سے کوئی بخارہ تھے کوئی کہاں سے کوئی کہاں سے مرشد نے کہا کہ تم لاہور جا کے بیٹھ گاؤ تو وہ لاہور آ کے بیٹھ گیا کسی کے مرشد نے کہا کہ تم دہلی جا کے بیٹھ جاؤ وہ دہلی میں جا کے بیٹھ گیا کسی کے مرشد نے حکم دیا کہ تم ملتان چلے جاؤ کسی کو حکم دیا تم پاک پڑنٹ چلے جاؤ کسی کو حکم دیا تم اجمیر چلے جاؤ بس وہ آ کر وہاں بیٹھ گیا اور ایک ایک شخص کے ہاتھ پر لاکھوں کی فگرز ہیں خائدہ خاجہ میند اجمعی رحمت اللہ علیہ پر کے ہاتھ پر غالباً تین لاکھ افراد مسلمان ہوئے خائدہ نظام الدنالیہ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر ایک لاکھ سے زاہد افراد مسلمان ہوئے ایسے ہی ہو گئے تھے یہ ترکی قرمانی دیکھئے کہ بس مرشد نے حکم دیا اسی کام کا ہوج تباہ کم اللہ نے تمہیں اس کام کے لیے چنا ہے وہ آگے اور بیٹھ گئے اور ہر وقت ایک ہی سوچ ہے کہ میں لوگوں کو کیسے اپنی طرح متوجہ کر سکتا ہوں متوجہ کیا ان کی خدمت کی انہیں پانی پلائے لوگوں نے ان کی خدمت کی تو انہیں لنگر کھول لیے کھانے کھلائے اور چپکے 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 انہیں اسلام کے انجیکشن لگائے اور ہمارے بڑوں کو مسلمان کر لیا ورنہ غور کی دیئے اللہ ما شاء اللہ ہم میں سے کوئی جو کسی دوسری طرف سے منتقل ہو کے آیا ہے کرشی ہے عرب سے آیا ہے باقی ہم کون ہیں یہاں کے رہنے والے کافر ہندی ہوں میں دیکھ میرا گھوک و شوق لب پر سلام و درود دل میں سلام و درود تو یہ صوفیاء اکرام کی وہ محنت ہے جس کی منیات پر ہم مسلمان ہیں ہم نے کیا کیا ہے ہم نے کیا پرفارمنس دکھائی ہے ہمیں اپنے گھر بنانے اپنے گھر سجانے اپنے کاروباروں کو ایکسٹینڈ کرنے اس کے سوا اور کوئی شغل ہے مارا اپنی کالیفیکیشنز امبروف کرنے اور اپنے سٹینڈڈ لائف کو بہتر بتانا بہتر بنانے کے سوا ہمیں کوئی شکم نہیں ہے لیکن بہرحال ان مزورگوں کو تصور کیجئے ان کا بلکہ جب بھی یاد آئے ان کی خیال آئے تو ہمیں ان کے لیے مخفرت کی دعا بھی کرنی چاہیے اس لیے کہ بہرحال وہ انسان تھے خامیوں سے پاک تو کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر شرف مہتاج ہے تو ہمیں ان کی جو شکر گزاری کے طور پر ان کے لیے وقت نکال کر چلتے پھرتے ان کے لیے مقفرت کی دعا کرتے رہنا چاہیے تو شروع کیسے کرنا ہے کام پس نماز قائم کرو اور زکاہ زدہ کرو یعنی وہ دوسری منزل جس پہ ہم نے چڑنا ہے وہ ہوا میں تو نہیں کھڑی ہوگی پہلے آپ پلر کھڑے کھڑیں گے تو اس پر پھر لینٹر ڈالیں گے پھر اور پلر کو اوپر اٹھائیں گے پھر اگلا لینٹر ڈالیں گے پھر پلر کو اوچھا اٹھائیں گے اور پھر ان پر تیسرا لینٹر ڈالیں گے ایسے تو نہیں ہوگا تو یہ جو دعوت کا کام ہے یہ ان پلرز کو کھڑے کیے بغیر نماز روزہ حج زکاہت کا احتمام کیے بغیر ممکن نہیں ہے تو سٹارٹ کرو فاقیم السلاطہ وعد و زکاہ پس نماز قائم کرو اور زکاہت ادا کرو وعتصمو باللہ اور اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ عسمت کے معنی حفاظت اور اعتصام کے معنی ہے کسی کے ساتھ اپنی حفاظت کے لیے چمٹ جانا جیسے کوئی شخص دریا میں گر گیا ہے اب وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے تو اردو کا معورہ ہے نا کہ ڈوپ دے کو تنکے کا سہارا تو ایک تنکے بھر بھی اس کے ہاتھ پڑ جائے گا اس کو زور سے پکڑ لے گا کہ شاید یہ کوئی رسی ہے جس کو پکڑ کر میں باہر نکل سکتا ہوں تو یہ اعتصام ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا اللہ کی رسی کونسی ہے سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا تھا نا باتاس یہاں فرمایا باتاس امو باللہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور پھر نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاعت فرمائی کہ اللہ کی وہ رسی قرآن مجید ہے جو اللہ تعالیٰ نے لٹکائی ہے نیچے جو بھی اس کو مضبوطی سے تھام دے گا وہ کبھی گمرا نہیں ہوگا یہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری خطبات ہیں یعنی آخری حج جو ہے اس میں ایک تو آپ کا وہ عرفات کا خطبہ ہے مشہور و معروف پھر آپ نے منا میں بھی خطبہ رشاد فرمایا ہے پھر مجد نبی میں بھی آ کر بڑے خوبصورت آپ نے وعظ جہاں میں رشاد فرمائے ہیں ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا بلیغ وعظ فرمایا جس سے دل دہل گئے اور آنکھیں ڈبڈبا گئیں ہم نے کہا یا رسول اللہ ایسوہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آپ کا الویدائی وعظ ہے فاو سینا بس آپ ہمیں وسیعت فرمائے تو انہی میں سے یہ خطبہ ہے میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جس کو اگر مضبوطی سے تھاموں گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے کتاب اللہ اور وہ اللہ کی کتاب ہے پھر وہ جو ابھی میں خطبہ جس کا حوالہ دے رہا تھا حضرت عرباز کی روایت میں مجد نبی کا خطبہ اس میں آپ نے فہمائے یعنی مضبوط رسہ جس کو تھامنا ہے وہ تو قرآن مجید ہے لیکن اس رسے کے ساتھ ساتھ کچھ دو چھوٹی رسیاں وہ کیا ہیں ایک سنت رسول اور ایک سنت خلفائر راشدین ان کو مضبوطی سے تھامنا تو کبھی گمراہی کا کوئی سوال نہیں ہے ہوا مولاکم اللہ تعالیٰ ہی تمہارا مولا ہے تمہارا سہارا ہے تمہارا آقا ہے فنیم المولا تو کیا ہی اچھا مولا ہے یہ مولا کا لغت جو ہے یہ دوست کے معنوں میں بھی آتا ہے کارساز کے معنوں میں بھی آتا ہے سرپرست کے معنوں میں بھی آتا ہے اور وہ سارے جو ترجمے ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر جا کر جمع ہو جاتے ہیں ہوا مولاکم بھئی تمہارا مولا ہے فنیم المولا کئی اچھا مولا ہے ونیم النصیر اور کیا ہی اچھا مددگار ہے بارک اللہ علی و لکم فی القرآن الرعظیم و نفعان و ایعاكم بل آیات بسکر حقیم موسیقی